اردو نیوز سرویس سنٹریز آف پیریش شیخ پورا میں مقدس یوسف اور نوجوان کے عنوان سے پروگرام کا نقاط فوکل ایری ٹیم نے گھارو میں سکول کے بچوں میں تحائف تقسیم کیے ناظرین یہ تھیں آج کی نیوز ہیڈ لائنز خبروں کی تفصیل اس نیوز بریک کے بعد اردو نیوز سرویس سچائی اور امن کی آواز امن اور سچائی کے اس آواز کے ساتھ ہم آواز ہونے کے لیے اپنی ڈائیسز پیریش تعلیمی اور فلاحی اداروں کی سرگرمیوں کی خبریں آر وی اے کے اس ای میل اور ورس اپ نمبر پر بھیجیں ای میل ہے آر وی اے اردو نیوز آٹ جی میل ڈاٹ کام ورس اپ نمبر ہے بیلکم بیک ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پو فرانسس نے چین میں صبح ہینان میں زینگزو شہر میں سلاب کے متاثرین کے لیے خصوصی دعا کی انہوں نے جمعہ کو ٹوکیو میں شروع ہونے والے اولمپک کھیلوں کو بھی یاد کیا اور اس میں حصہ لینے والے تمام افراد اور کھلاڑیوں کو برکت دی پو فرانسس نے چین کے صبح ہینان کے عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جہاں پر حالیہ دنوں میں موصلہ دار بارش کے بعد تباکن سلاب آیا اس سلاب کی وجہ سے متاثرین کے تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور کچھ لوگ تحال لا پتہ ہیں چینی سرکاری ٹیلویجن نے بتایا کہ موصلہ دار بارش سے تیس لاکھ سے زائد شہری متاثر ہوئے اور تین سو چھتر ہزار افراد پر نکال دیا گیا ہے پندرہ سے سترہ جولائی دوہزار اکیس کو ڈائیسزن ادارہ پرائے سماجی بلاغیات اسلام آباد راولپنڈی ڈائیسز کے ذریعہ تمام سن جوزف کیتھیڈر لالکورتی راولپنڈی میں تین روزہ میڈیا اور کمیونکیشن ٹریننگ ورکشوپ کا انقاط کیا گیا ڈائیسزن ادارہ برائے سماجی بلاغیات ریورن فادر ناصر ویلیم نے اسلام آباد راولپنڈی ڈائیسز کے چوبیس پیریشز سے آئے ہوئے ستر شرکہ کو خوش آمدید کہا اور اس تین روزہ ورکشوپ کے اغراض و مقاصد بیان کیے خضیلت ماب آرش بیشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے قلیسیا میں ذرائع بلاغ کی اہمیت کو اجاگر کیا اور نوجوانوں کی رہنمائی کی کہ وہ انجیلی بشارت اور قلیسی تعلیمات کے فروغ کے لیے میڈیا کا استعمال کریں پہلی دن کے مقرر ڈائریکٹر رابطہ منزل لاہور ریورن فادر قیسر فیروز او ایف ایم ٹیپ نے حاضرین کو انسانی معاشرے میں ذرائع بلاغ کی تاریخ اور استعمال اور انسانی زندگی میں ذرائع بلاغ کا کردار کمنیکیشن کے موڈل اور سوشل میڈیا سے اگاہ کیا انہوں نے آڈیو اور ویڈیو پروڈکشن کے مکمل مشکلیں کروائیں اور بعد ازا شرکہ نے اپنی پروڈکشن کو پیش کیا پیشکش کے بعد ریورن فادر قیسر فیروز اور ریورن فادر ناصر ویلیم نے تجزیہ کر کے شرکہ کی رہنمائی کی کہ وہ کیسے پروڈکشنل ویڈیو تیار کر سکتے ہیں اس موقع پر ریورن فادر ناصر ویلیم نے انجیلی بشارت کے لیے کلیسیا میں ذرائع بلاغ کے موصف استعمال پر تفصیل کے ساتھ شرکہ کو آگاہی دی جس کے بعد ریڈیو ٹیلیویجن کے رائٹر ڈائریکٹر مسٹر ویلیم پرویز نے شرکہ کو سکرپٹ رائٹنگ سکھائی مسٹر فریاد فرانسس نے فوٹوگرافی اور ویڈیو بنانے کے سکیل سکھائے جبکہ پی ٹی وی ڈراما ادکرہ مسٹ روبیکہ عبدال نے آواز کے سکیل سکھائے ورکشوپ کے تیسرے اور آخری دن کا آغاز عبادت سے کیا گیا جس کی قیادت فضیلت محب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے کی اکتس قربانی کے بعد ریورن فادر ناصر ویلیم نے تین دن کی ورکشوپ کا تجربہ اور لاحے عمل پیش کیا اس کے بعد شرقہ میں فضیلت محب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کے دست مبارک سے سرٹیفیکیٹ تقسیم کیے گئے پروگرام کے آخر میں ریورن فادر ناصر ویلیم نے جو کہ اس تین روزہ میڈیا اور کمیونکیشن ٹریننگ ورکشوپ کے آرگنائزر تھے اپنا اظہار تشکر پیش کیا اور تمام شرقہ کا شکریہ ادا کیا پندرہ جلائے دوہزار اکیس کو کیپیچن برادری سے تعلق رکھنے والے چھے برادران نے فضیلت محب آرچ بشپ سویسٹرین فرانسیس شوہ کے دست مبارک سے کہانت کا ساکرہ منٹ حاصل کیا اس عبادتی پروگرام کا انعقاد سین فرانسیس کیتلک چرچ کھوٹلاکپات لاہور میں کیا گیا ان نئے کہینوں میں ریورن فادر جعوید جان او ایف ایم قیب ریورن فادر اکتر رپیق او ایف ایم قیب ریورن فادر عظم ازہاق او ایف ایم قیب ریورن فادر زبران مغل او ایف ایم قیب ریورن فادر پیو پارس او ایف ایم قیب شامل ہیں اس خوشی کے موقع پر کیپچن برادری سے تعلق رکھنے والے اور دیگر کہینوں کی بڑی تعداد نے پورے پاکستان سے شرکت فرمائی نئے کہینوں کے اہل اکانہ بھی اس موقع پر موجود تھے جن کی خوشی دیدنی تھی اس روحانی موقع سے فیضیاب ہونے کے لیے مومنین کی کسی ارتعداد نے شرکت فرمائی چوبیس جولہی دوہزار اکیس کو سینٹریزہ پیریش شیخ قرآن میں مقدس یوسف اور نوجوان کے انوان سے ایک روزہ پروگرام کا نقاط کیا گیا اس پروگرام میں پیریش کے مختلف سینٹر سے ایک سو بیس نوجوانوں نے شرکت کی اس کے مقرر جناب شفقت ایمینویل تھی جنہوں نے نوجوانوں کو مستقبل میں کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے رحمہی عطا فرمائی اور کہا کہ بچپن سے آپ جس کام کو پسند کرتے ہیں اسی کام کو زندگی کا حصہ بنائیں اور ہمیشہ اپنی سوچ کو مصبت رکھتے ہوئے کام کریں جب آپ اپنی نظریں اپنے مقصد پر جمعہ رکھیں گے اور اس کی جانے پیش قدمی کریں گے تو آپ اپنی منزل حاصل کر لیں گے اس موقع پر معاون پیریش پریسٹ ریورن فادر امتیاز نشان نے اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو محنت اور لگن کے ساتھ آدھے بڑھتے رہنا چاہیے پیریش پریسٹ ریورن فادر زفر اقبال نے کہا کہ والدین بچوں کے لیے بڑی محنت کے ساتھ پڑھائی لکھائیں کپڑوں اور خوراکیں احتمام کرتے ہیں اس لیے آپ سب نوجوانوں کو ان کی قربانی کو یاد رکھتے ہوئے محنت لگن اور جذبے کے ساتھ اپنے مستقبل کو شاندار بنانا ہے تاکہ سب کو آپ پر پخر ہو دس جلائی دوہزار اکیس کو کراچی سے فوکلیری مومنٹ ٹیم نے کاریداز پاکستان کراچی کے تعاون سے آرچ ڈائیسز آف کراچی کے مشن کمیشن کی مدد سے سنٹ جیم سکول گاردی بٹ گاروں میں سکول کے بچوں میں کتابیں اور سٹیشنری تقسیم کی اس پروگرام کا مقصد گاردی بٹ کی غیر مراد کیافتہ بچوں میں کتابوں اور سٹیشنری کی صورت میں تحائف کے ذریعے خوشی سے برپور اور خوشکوار محول میں سیکھنے اور اپنے تعلیمی سطح پر جاری رکھنے کے لیے موقع پر ہم کرنا تھا چالیس بچوں میں ڈرائنگ کی کتابیں اور سٹیشنری کے تحائف تقسیم کیے گئے بچوں نے بڑی خوشی کے ساتھ ان تحائف کو وصول کیا اس کے ساتھ ساتھ تمام گاؤں کے بچوں اور پانداروں میں غزائیت سے برپور کھانا کوڑڈرنگز جوز اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں آج کے نیوز مولیٹن میں اتنا ہی فرانسز زیویر کو اجازت دیجئے آر وی اے اردو نیوز سرویس سچائی اور امن کی آواز امن اور سچائی کے اس آواز کے ساتھ ہم آواز ہونے کے لیے اپنی ڈائیسز پیریش تعلیمی اور فلاحی اداروں کی سرگرمیوں کی خبریں آر وی اے کے اس ای میل اور ورڈ سیپ نمبر پر بھیجیں ای میل ہے آر وی اے اردو نیوز آٹ جی میل ڈاٹ کام ورس اپ نمبر ہے 0092-333-4591-055 ام دوستی کا پیمبر ریڈیو ویردان موسیقی موسیقی